نہیں پڑیں گی آپ کو حیراغ تھیرز رکھنا پڑے گا آپ نے ٹائم کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس ٹائم کے بیچ میں آپ کو پھویتر ٹائم میں رہنا پڑے گا ہالیلویا اوورکم ایک چیز سے آپ نہیں کر سکتے ہیں ہالیلویا یہ ہونا نے کیا کیا تھا پرمیشتوں کے سامنے کیا گلتی کی کڑکڑا کے گیا گیا کے نہیں گیا اور اس کا دشمن جو ناج کے جا رہا ہے راجے کے سامنے اور وہ اپنے راجاؤں کے راجہ کے سامنے پڑکڑا کے جا رہا ہے مرا کے نہیں مرا دھڑمی تھا کے نہیں تھا پھر بھی مرا کے نہیں مرا شیطان نے اس کی برشنسا کو ختم کیا اس کے سورکیے سیٹ کو ختم تو نہیں کر سکا لیکن دھرتی پہ اس کو سفر جلول کروایا ہوسکا آپ جو لوگ آپ پہ جال دھونا کرنے والے ہیں وہ ناچ رہے ہیں آپ سو رہے ہیں وہ رات کو پراتھنا کر رہے ہیں آپ پہ منتر پڑ رہے ہیں آپ کلیسیا سو رہے ہیں وہ پواس کر رہے ہیں آپ کو بھوک لگ رہے ہیں کیسے جیتیں گے کیسے overcome کریں گے کیسے جھہون دوں گیا وہ لوگ پہنیتر تائی میں اُلڑے چل رہے ہیں اور ہم لوگ پہنیتر تائی میں نہیں کیسے جیتیں گے ہم یہ ہونا جس نے ییشو مسیح کو اپنے ہاتھوں سے ببتسمہ دیا اس کا سرکار دیا گیا ہاں یا نہ ہم بولیں کہ دھرمی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا بھائی برمیشور پکش بات نہیں کرتا اس نے کہا میں نے اپنے نام سے زیادہ محطب اپنے بچن کو دیا برمیشور کے اپنے چیلوں کو ٹانچ مار کے پوچھتا کہ جاؤ پوچھو تو صحیح بھائی تو ہی ہے کہ میں کیسے ہوردی دیکھ کرنا برمیشور نے کہا اس کو بول لنگڑے چلتے انتھیں دیکھتے کوڑی شوٹ ہوتے ہیں دھنے وہ جو میرے نام کے قارن ٹھوکر نہ تھائے برمیشور کہنے کا مطلب تُنہیں ٹھوکر کھالی یہ ہونا اگر تُو میرے پاس پرشنسہ کے ساتھ آتا تو میں تھیری ضرور سنتا اور دوسرا اس کا دشمن راجے کے سامنے کیسے جا رہا ہے ناچ کے رادہ خوش ہوا اس نے کہا کیا چاہیے کہ یہ ہونا کا سر چاہیے دھرمی کا سر چاہیے آج سے آپ لڑیں گے اور جیب دیں گے یوشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پھر سے پرمیشور کو یاد کرو پرمیشور آج کی رات مجھے جہواند جیواندے مجھے چھوئے اونچی آواز میں اونچی 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 آواز میں سوڑیشو مسیح کے سامر خیدار میں ڈاکھ دیں سب کے آپے آپ تیار ہیں اور جانگ کرنے کے لیے جیواند ہونے کے لیے ہاں یا نہ آپ کا دشمن ناج رہے آپ کیا کریں گے آپ کا دشمن آپ کیا کریں گے سنڈے کتنے یہاں پہ ہاتھ کھڑا کرو سنڈے کیا وجہ تھا ایک اندے جاتی راجہ اپنے ایشور کو اپنے بیٹے کی بلی دیتا ہے اور پرمیشور ازرائیل کو ہروا دیتا ہے ہاں یا نہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اندے جاتی اپنے ایشور کو بلی دے کے پرمیشور کی سینہ پہ کیسے جی سکتی ہیں لیکن پرمیشور اس بات سے نراز تھا کہ تمہارا دشمن سیکریفائز بلیدان کے ارث کو جانتا ہے میرے لوگ بلیدان کے ارث کو بونے کے ارث کو نیچانتے ہیں آج سے آجتیں بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے آج آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی کہ ناچنا ایک ہتھیار ہے پرارتنا ایک ہتھیار ہے اکواس کرنا ایک ہتھیار ہے بائبل پڑھنا ایک ہتھیار ہے بشواس میں اڑے اور کھڑے میں کیا ایک ہتھیار ہے جو آپ کو باہر لے کے آئے گا ہر گرتی سوچ میں بھی وہاں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں ہم گواہی دینا چاہتا ہوں وہ ٹائم جب آپ اس چیز میں شروع کے نکلتے اور بعد میں گواہی کے ساتھ آتے ہیں صدا آپ کو یاد رہتے ہیں اور پرمیشو کی پرشن سا آپ کرتے ہیں ہالیلویا ہم ناچنے کے لئے تیار ہو یا نہیں مجھے لگتا نہیں مجھے لگتا تم تھکے ہو اگر آپ ناچ کے ورشب کر رہے ہیں آج میں پھر آپ کو گل رہا ہوں ہم دھسمبر تک اس نے گواہیاں سننے والے عیش مسیح کے نام میں اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤں سب جلے کھڑی ہو جاؤ پرمیشو کی پریزنس میں اپنے پڑوشی کو بولتا بولو پندگیاں شروع ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پویتر آتما ہمیں ناچنے میں ارادنا کرنے میں ہماری مدد اور سہائیتہ کر مانگو ایک مند کے لئے اپنے ہاتھوں تک اٹھاؤتے ہو اب صرف ورشب کریں گیا صرف اور صرف ارادنا تک اٹھاؤں تک اٹھاؤں سنا دھانسے اب کچھ بھی آپ کی لائف میں پیدا نہیں ہوگا جب تک آپ بولیں گے نہیں اب آپ کو فیصلہ کرنے کہ آپ اپنے لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں جو اپنی بیماری کو دے کے بولے نہیں یہ نہیں ہوگا cancer بہت فیل گیا 14 سجل سے جلا گیا اور نہیں نہیں اور یہ قریبی میرے 40 سال لگو ہیں 80 قدیم جہ چاہتے ہیں چالیس سال ہوگے نو گری نہیں آپ کی چنگیائی کہاں جائے گی آپ کہاں جائے گے اگر آپ فیصلہ کر چکے او سنو میری بار یہ وچن پاور ہیں یہ فیول ہیں کیا یہ یہ طاقت ہیں سنو دو گاڑیا کھڑی ہیں ایک شیطان کی کالی اور ماللو پرمیشور ڈیوائی کالا شیطان کا رنگ نہیں سنجھ دو گاڑیا کھڑی آپ کے پاس فیول آپ کے پاس تی لے آپ کس گاڑی میں ڈال کے جانا چاہتے ہو آپ اگر اپنے وچن کو شیطان کو طاقت دیں اپنے وچن کو استعمال کرو گے اپنی بیماری کو مہمد ہوگے کہ نہیں بہت بڑی نہیں میری بہت بڑی نہیں بیزا نہیں آس نہیں پرابلم جانے سکتی وہ ویسا ہی ہوگا آپ کے words میں بھاور ہیں اس لئے کالیب اور ہشو نے کہا ہم اپنی طاقت سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنی طاقت سے نہیں جا رہے ہیں ہم تو پرمیشن کوشن پوچھتا کیا آپ کو وچن نہیں ملا اس کے کوٹے کھانے سے جنگے ہو چکے میں نے کہ آپ کو وچن نہیں ملا کہ اس کے دریف گھر پیتا ہونے سے آپ آششید ہو چکے میں کہ آپ وچن نہیں ملا اس کے باتے جانے سے چھوٹ چکے تو وچن آپ کا ہتھی آرہ بول لے والے اور چنگیائی اور چھوکارا ایمٹر کرنے والا گل بوٹی کے اندر آجماؤں کے اندر گھرانے کے اندر ایشو ہتھ کے ناب میں کیا آپ وشواث کرتے ہیں تو بچن گھرانا بچا جائے گا ہاں کے نا تو آپ پھر کیا آپ پتی کو دیکھ جو نشید ابھی تک دس سات چھوٹا نہیں کیا بات تو وشواث کریں گے یا وشواث کریں نہیں جب پرمیشور نے کہا بچا گھرانا بچا جائے گا میں وشواث کرتے وشواث کے اوپر ہوگا میں ایسا ہوگا ہالیلوی یا پرمیشور نے کہا وہ اپنی گواہی کے وشن کے کارن اس دوشت پہ چھوٹی بڑا کر سکتے ہیں بائی 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 چاہے مال لوگ 5 لاکھ رو بی ضرور رو کبھی 5 لاکھ نہیں دیتا وہ 5 1000 دیتا بونے کے لیے با کو بی دیتا جو آپ بوٹے آپ فر لے کے آتے ہاللیلویا آپ مانتے بڑی گواہی وہ کبھی نہیں دیتا بڑی گواہی جو چھوٹی گواہی اس نے آپ کو دی ہیں چاہے وہ رسولی کی ہو کینسر کی ہو سرد کی کی نہ ہو کیا آپ نے وہ گواہی دی کیونکہ وہ گواہی ایک بی جے آپ گلو پیڑ بنے ہوں پر آپ انتظار کر رہے نہیں بڑی گواہی آئیتوں میں دوں گا اکٹھے گواہی دوں گا پلپٹ کے اوپر آپ انتظار کرتے جائیں گے دن میں کتنی بار دن میں کتنی بار آپ لوگوں کو اپنی قواہی دیتے ہیں چاہے وہ نشے کی کیوں نہ ہو چاہے وہ سرکتر کی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ کا اُثار ہوئے ہیں آپ نے پاپ سے مکتی پائیں آپ نے فتح بائیشتان کے بڑکیس کیسی بھی کیوں نہ ہو